اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیلداؤ کے نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ نیشہ کمرے میں سوئی ہوتی ہے تو سادھ آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ نیشہ ابھی بھی خبر سو گئی ہے وہ سے ڈرانے کی کوشش کرتا ہے مگر نیشہ نہیں اٹھتی نیشہ دیکھتی ہے کہ سادھ سو گیا ہے تو وہ اپنی ساس کے کمرے میں چوری سے جاتی ہے اور وہاں پر ان کا موبائل اٹھا لیتی ہے اور جا کر اپنے بھائی کو میسج کرنے لگتی ہے اگر اسے یہ نہیں بتا ہوتا کہ پیچھے سادھ کھڑا ہے وہ اپنے بھائی سے کہتی ہے کہ ان لوگوں نے ہمیں دھوکا دیا ہے سادھ نفسیاتی مریض ہے یہ مجھے روزانہ مارتا ہے اور ہمیں علماز آنٹی نے بھی دھوکا دیا ہے لیکن سادھ ایک دم اس کے ہاتھ سے موبائل چھین لیتا ہے اور اس کا گرہ دبا کر اسے بانی میں پھیک دیتا ہے لیکن اتنے میں جب نیشہ کی ساس آواز سن کر آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ نیشہ تو پول میں پڑی ہے اور سادھ وہاں سے چلا جاتا ہے وہ بہت کوشش کرتی ہے نیشہ کو بچانے کی مگر نیشہ نہیں بچتی